اسلام علیکم ویورز ویورز مائی نیم اس بلال عدل شیخ ویورز آج کے اس لیکچر میں ہم سیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم اپنی ہارڈ ڈرائیو کی پارٹیشن کر سکتے ہیں ویورز اگر آپ ونڈو کر چکے ہیں تو آپ کو ونڈو کرنے کے دوران آپ کو یاد نہیں رہا کہ ہم نے پارٹیشن بھی کرنے تھی تو ویورز کوئی مسئلہ نہیں آپ ونڈو کر بھی لیتے ہیں تو ونڈو کرنے کے بعد بھی آپ پارٹیشن کر سکتے ہیں تو ویورز وہ کس طریقے سے کرتے ہیں میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں ویورز آپ اپنے مائی کمپیوٹر پر رائٹ کلک کریں اور مینج کے اپشن پر کلک کریں ٹھیک ہے ویورز ایک تو یہ طریقہ ہو گیا ویورز دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ سرچ باہر میں لکھیں ایڈمنسٹریٹیو ٹھیک ہے تو اس اپشن پر آپ نے کلک کر دینا ہے اور یہاں پر آپ کو ایک اپشن نظر آ رہا ہوگا کمپیوٹر منیجمنٹ آپ نے کمپیوٹر منیجمنٹ کے اپشن پر یہاں سے کلک کر دینا ہے اور یہ آپ کے سامنے ایک باکس اپیئر ہوگا ٹھیک ہے ویورز ایک تو اس اپشن کو کھولنے کا یہ طریقہ ہے اور پہلے والا طریقہ میں نے آپ کو بتا دی ہے اس سے بھی آپ کو میں کر کے دکھا دیتا ہوں ویورز یاد رہے کہ یہ جو مائی کمپیوٹر کا آپ کو آئیکن نظر آ رہا ہے وہ شارٹ کٹ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا ویورز میں رائٹ کلک کرتا ہوں اور منیج کا اپشن پر کلک کر دیتا ہوں تو ویورز یہ دیکھیں دونوں طریقے سے ہمارا جو پینل ہے وہ سیم اوپن ہوگا ہے ٹھیک ہے ویورز یہاں پر آپ نے ڈسک منیجمنٹ کے اپشن پر ڈبل کلک کرنا ہے ٹھیک ہے ویورز اور جس ڈرائیو کی آپ پارٹیشن کرنا چاہتے ہیں اس ڈرائیو کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ میں یہ ڈرائیو کی پارٹیشن کروں تو میں نے یہ ڈرائیو کو سیلیکٹ کرنا ہے تو میں نے یہ ڈرائیو کو سیلیکٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں جو ڈرائیو آپ سیلیکٹ کریں گے اس ڈرائیو کے اوپر لائننگ آپ کو شو ہوں گی ٹھیک ہے نا ویورز اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ آپ کے ڈرائیو سیلیکٹ ہو چکی ہے اور یہاں پر آپ نے یا اس ڈرائیو کے اوپر آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے اور شرینک والیوم کے اپشن پر کلک کر دینا ہے تو ویورز آپ نیو ڈرائیو جس سائز میں بنانا چاہتے ہیں وہ آپ سائز یہاں پر ٹائپ کریں یا ایسے میں میں ٹائپ کرتا ہوں فائیو تھاؤزنٹ ویورز فائیو تھاؤزنٹ کا مطلب ہوتا ہے آپ کی تقریباً پانچ جی بی ٹھیک ہے تو ویورز آپ کو ایک میں بات نوٹ کروا دوں ویورز جب آپ نے پارٹیشن کرنے لگنا ہے تو آپ نے ان چیزوں کو مدے نظر رکھنا ہے کہ دس سو چوبیس کے بی کا ایک ایم بی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور دس سو چوبیس ایم بی کا ایک جی بی ہوتا ہے تو آپ اگر فائیو جی بی کی ایک ڈرائیو بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو ملٹی بنائی کرنا پڑے گا دس سو چوبیس ایم بی ملٹی پلائی فائیو تو آپ کے پاس یہ آ جائے گا ایک آن سو بیس ٹھیک ہے ایک آن سو بیس ایم بی ایک آن سو بیس ایم بی کا مطلب ہوتا ہے فائیو جی بی تو ہم یہ ٹائپ کریں گے ایم بیز میں ایک آن سو بیس ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ سائز انٹر کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ آپ ایم بی میں انٹر کرو تو میں تقریباً فائیو تاؤزنڈ انٹر کر دیتا ہوں اور شرنگ کے اپشن پر کلک کروں گا یہ دیکھیں میرے پاس ایک اور ڈرائیو اپیر ہو چکی ہے تقریباً فائیو جی بی ٹھیک ہے اور یہ پہلے والی تھی وہ ویسے ہی ویسے رہی ہے لیکن اس میں سے فائیو جی بی کٹ ہوکے ہمارے پاس الہیدہ سے آ چکی یہ دیکھیں ہمارے پاس ٹوٹل سکسٹین جی بی تھا تو سکسٹین جی بی میں سے الیون جی بی ہمارے پاس رمیننگ ہے اور فائیو جی بی ہمارے پاس الہیدہ سے ایک ڈرائیو بن کے آ چکی ہے ویورز اب اس کو ہم کریئٹ کر لیتے ہیں اس ڈرائیو کو کریئٹ کرنے کے لیے آپ رائٹ کلک کریں اور نیو سمپل والیوم کے اپشن پر کلک کریں کیونکہ ویورز یہ جو ہم نے پہلے کریئٹ کی ہے یہ آپ کو نظر نہیں آئے گی والیوم کے اپشن پر کلک کریں گے اور نیکس اور نیکس then آپ جو اپنی ڈرائیو کا یہاں سے نام دینا چاہتے ہیں وہ آپ اپنی ڈرائیو کا نام سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں یہاں سے ان کی ترتیب دیکھ کر سیلیکٹ کروں گا تو وہ زیادہ بہتر رہے گا یہ دیکھیں میں ادھر ای کر دیتا ہوں یہ دیکھیں ویورز ادھر یہ ہمارے پاس نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس یہ مجود ہے ٹھیک ہے ادھر میں ایف کر دوں گا ایف ہمارے پاس یہ ڈی ویڈی ہے اس وجہ سے ایف کا بھی اپشن نہیں ہوگا تو میں یہاں سے سیلیکٹ اور کوئی اپشن سیلیکٹ کر لوں گا جیسا کہ میں سیلیکٹ کروں گا میں جی سیلیکٹ کر دیتا ہوں نیکس کروں گا تو ویورز یہاں سے میں فائل سیلیکٹ کر لوں گا جس فائل میں اپنے ڈرائم میں بنا رہا چاہتا ہوں ویورز ڈی فائٹ آپ کا اینٹی ایف ایس ہوتا ہے تو یہی ٹھیک ہوتا ہے آپ کو اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نیکس کریں اور فینش کے اپشن پر کلک کر دیں ٹھیک ہے ویورز یہ آپ کے پاس کریئٹ ہو کے آ چکی ہے تو ویورز امید کرتا ہوں ہمارے اس لیکچر کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی ویورز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا کیونکہ ویورز اس طرح کی ویڈیوز میں آپ کے لئے لاتا رہوں گا تو ویورز ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹ کیجئے گا کیونکہ ویورز کوئی اور بھی ہمارے اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکی اوکے ویورز اللہ حافظ